پھر وہ وقت آیا کہ آپ کے علم و فضل کا چرچہ اور آپ کے علم حدیث کا چرچہ اور حدیث کو حفظ کرنے کا اس کی سندوں کو حفظ کرنے کا اس کی علتوں کو تلاش کرنے کا اس کی علتوں کے علم کا چرچہ پوری دنیا اسلام میں آپ کا ہونے لگا یہاں تک کہ آپ جب کہیں جاتے تو لوگ آپ کا ٹیسٹ کرنے لگ جاتے محدثین بھی اس وقت موجود تھے کافی تعداد میں جن کے پاس حدیث کا بہت علم تھا اور رجال کے ماہر بھی عربوں کے اندر بہت زیادہ اس وقت معروف ہو رہے تھے تو لوگوں نے آپ کا علم چیک کرنے کے لیے بہت سارے ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ لوگوں نے آپ کا یا محدثین نے علماء نے آپ کا ٹیسٹ بھی کیا ایک واقعہ ایسے بھی ملتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ بغداد میں تشریف لے کے گئے تو وہاں پر کوئی دس کے قریب محدثین تھے یا علماء تھے ان دس کے دس نے آپ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کچھ روایات دس روایات ہر ایک نے پیش کی اور انہوں نے یہ چلاکی لگائی کہ ان دس کی دس روایتوں کے اندر دس کے دس لوگوں نے ان کے جو راوی تھے وہ کوئی شامی سے عراقیوں میں بدل دیا اور عراقیوں سے شامیوں میں بدل دیا اور روایات کے اندر تغیر کر کے آپ کے سامنے پیش کی جب جب وہ ایک ایک روایت پیش کرتے تھے تو امام بخاری جواب میں کہتے تھے لا عدری لا عدری یعنی مجھے اس کا عدراق نہیں ہے مجھے نہیں معلوم لیکن جب وہ سو روایات دس لوگ دس دس کر کے بیان کر چکے اور آپ ان کا جواب نہ دے سکے اس کے بعد آپ نے ان سو روایات کو ان کی سندوں کے ساتھ اصل سندوں کے ساتھ بیان کیا تو مجمع اش اش کر اٹھا کہ واقعی امام بخاری کوئی عام شخصیت نہیں ہے اسی وجہ سے آپ کو حافظ الحدیث بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو ہزاروں احادیث جو ہیں وہ زبانی سندوں کے ساتھ یاد تھی مجھے اس کے بعد